موسیقی انشاءاللہ ان تینوں گاڑیوں کی میری طرف سے آپ کو انجین گیر حصے کی گارنٹی ملے گی اور بہترین پٹرول کی ایوریج ملے گی چلتے ہیں آج کے اس ٹوپک کی طرف لیکن دوستو تفصیلات شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں سے چھوٹ اسی ریکوانس کرتا ہوں دوستو اگر آپ ہماری اس یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والی دیگی گھنڈی کو پریس کرنے کے بعد آل پر کلک لازمی کریں انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز جہاں پر ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ملتی ہی رہے گی جی تو ناظرین جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تین گاڑیاں ہیں تینوں گاڑیاں بلکل فریش ہیں اور ایک گاڑی ہے سزوکی ایوری اور دو گاڑیاں ہیں ڈائی ہارٹ سو ہائی جیٹ انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ ان تینوں گاڑیوں کی میں اچھے طریقے سے آپ کو تسلیح کروں گا انجن بھی دکھاؤں گا ڈیش بورڈ وغیرہ ہر طرح سے گاڑیوں کی تسلیح کروں گا تو ویڈیو کو آپ نے اس کے بلکل نہیں کرنا یہ پہلے والی گاڑی تھی تیرہ بٹا ستارہ دوسری گاڑی ہے سزوکی ایوری بارہ بٹا ستارہ اور اس کے علاوہ جو تیسری نمبر پر گاڑی ہے یہ چھ بٹا تیرہ جو سب سے کم قیمت میں گاڑی ہے تو انشاءاللہ اب آپ کو میں شروع سے دکھاتا ہوں یہ نمبر ایک پر گاڑی کا مادل میں آپ کو کیلئر کر کے بتا دیتا ہوں دو ہزار تیرہ بٹا دو ہزار ستارہ لاہور کا نمبر لگا ہوا ہے گاڑی ہے بلکل فرش ہر طرح سے اس گاڑی کی آپ کو میری طرف سے گارنٹی ملے گی نیو انجن اس گاڑی کا ہے سو بٹا سو کی آواز والا انجن گیر حساب بلکل پوکے اور باڈی کی تسلیح کرنی ہوگی آپ نے خود کیونکہ یہ جاپانی گاڑیاں ہیں بلکل نیو برینڈ گاڑیاں تو نہیں آتی تو میرا بھائی میری جو گارنٹی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ مکینیکل کے لحاظ سے اور پٹرول کی ایوریج کی گارنٹی دیتا ہوں لیکن یہ بات ذہن میں رکھے گا دوستو ہر گاڑی کی میں گارنٹی نہیں دیتا ٹھیک ہو گیا مزید دوستو گاڑی کی جو باڈی ہوگی جو بھی ہوگی گاڑی میرے پاس اس کی باڈی کی آپ نے خود تسلیح کرنی ہوگی ویسے یہ ایوریجینل پینٹ میں ہے گاڑی کی آپ تسلیح کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ مکمل تینوں گاڑیوں کی اچھے طریقے سے گاڑیوں کی تسلیح کروں گا اس گاڑی کا یہ جو پہلے نپر پر آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ دیرہ بٹا ستارہ موڈل ہے اس گاڑی کا جو پیچھے والے ٹائر ہیں وہ بلکل ہی نیو ہیں ابھی ٹائر ڈلوانے کے بعد تقریباً تقریباً بیس سے تیس کلومٹر یہ گاڑی چلی ہوگی اور جو فرنٹ والے ٹائر ہیں ان کی جو کنڈیشن ہے وہ تقریباً ستر پرسنٹ یا آسی پرسنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں گاڑی کی چھات وغیر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوریجینل پینٹ میں ہے اس گاڑی میں کسی قسم کی کوئی خرابی کوئی مسئلہ مسائل بلکل نہیں ہے اس کا جو بیک والا سکرین ویپر ہے وہ گاڑی کے اندر موجود ہے مزید اس گاڑی کا ہر سینسر ہر چیز اپنی ورکنگ میں ہے یہ ای بی ایس بریک کے ساتھ ہے یہ گاڑی نیو انجن اور بہترین اس گاڑی کی پٹرول کی ایوریج ہوگی میں اس گاڑی کا آپ کو انجن بھی دکھاؤں گا اور گاڑی کی نیچے والی سیڈے وغیرہ بھی دکھاؤں گا زیادہ تعلیم تو نہیں ہے کہ میں انگلش کا استعمال کروں بیرہ بھائی میری سادہ سی ویڈیو ہوتی ہے کیونکہ میری خود کی ذاتی اتنی زیادہ تعلیم تو نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو میں اچھے طریقے سے گاڑیوں کی تلسلی کروا دوں گا یہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی پھل کے یہاں پر سکرینچز ہیں ایک دو لیکن گاڑی بالکل فریش لوگ میں ہے ساف ستری کرڈیشن میں اس کے علاوہ میں آپ کو گاڑی کا فرنٹ لوگ بھی دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ بلکل ٹھیک نیچے سے چلتے ہیں آپ گاڑی کے جہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والے شیلڈ تک لگی ہوئی ہے گاڑی میں اور اس گاڑی کا اے سی ہیٹر فور بائی فور ایکٹیو ہر چیز اوکے ہے ایسا اس گاڑی کا ماشاءاللہ اے سی اور ہیٹر بلکل اوکے کی آواز ہے فور بائی فور ایکٹیو ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بات بتانی تھی اکثر میرے دوست بھائی فور بائی فور والا بٹن کو آن تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو بند کرنا بھول جاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے آپ نے اس وقت اس کو اوکے کرنا ہے جس وقت آپ نے اگر کوئی برفانی علاقہ ہے یا کوئی بارشوں کا موسم چال رہا ہے اکثر گلی محلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر راستے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں سلیپنگ ہوتی ہے تو اس جگہ پر آپ فور بائی فور ایکٹیو کر سکتے ہیں ویسے کوئی ضرورت نہیں گاڑی کی اندر سے روم با چیک کریں ڈیش بورڈ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تو سو اس گاڑی کا ڈیش بورڈ اپنی اریجنل کریشن میں ہے کسی قسم کی کوئی کمی پیشی بلکل نہیں ہے کسی قسم کا کوئی پینچر وغیرہ نہیں لگا ہوا کسی قسم کا کوئی سپیر بٹن ورکسر لگا ہو جاتا ہے اس طرح کہ اناڑی جو الیکٹریشن ہوتے ہیں وہ کبھی کدھر سراغ کر کے کوئی نہ کوئی بٹن لگا دیتے ہیں ایسا اس میں بلکل نہیں ہے پاور وینڈو سیٹیں بلکل ٹھیک ہیں پوشش بلکل اوکے LCD لگی ہوئی ہے یہ 4x4 ہے اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں ABS بریک انسٹال ہے یہ اوپر برت بھی دیا ہوا ہے سمان رکھنے کے لیے LCD چالو ہے اور آٹو گیر میں ہے دوستو اور دوسری نمبر پر یہ آپ کو میں بات کرتا چلوں یہ آٹو گیر والی گاڑیاں جو ہیں یہ ایک پرانے مارل کی جو گاڑی ہے وہ تقریباً تین گیر میں آتی ہیں لیکن یہ والی چار گیر میں گاڑی ہے اور اس گاڑی کا جو ریسلٹ ہے وہ بہت اچھا ملتا ہے جو دوسری گاڑی ہے تین گیر والی ان کی نسبت سے گیر بلکل نیو بیٹری بلکل ہی نیو اور ابھی چاند دن پہلے بیٹری بھی نیو ڈلوائی گئی ہے انجن بھی نیو ڈلوائی ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ انجن دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ میری جو گارنٹی ہوگی اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور اس گاڑی کی جو میں پٹرول کی ایوریج کی حوالے سے پہلے میں ایک ویڈیو لگا چکا ہوں کیونکہ میرا جو کام ہے گاڑی کی اے ٹو زیڈ تسلیح کرنی ہوتی ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ایشو نہ ہو تو پھر ہی میں اس گاڑی کی ویڈیو لگاتا ہوں اس گاڑی کی پٹرول کی ایوریج کی حوالے سے میں نے پہلے ویڈیو لگائی ہوئی ہے تقریباً سولہ اشاریہ ستر اسی یا پونے سارہ کی ایوریج تھی پٹرول کی اب چلتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ گاڑی ہے سزوکی ایوری دو ہزار بارہ بٹا دو ہزار ستارہ لہور کا اس گاڑی کو نمبر لگا ہوا ہے یہ بھی گاڑی جینئن کی آواز ہے لیکن ہلکی بھلکی کل میں آپ کو کچھ دیکھنے کو ملیں گی لیکن اپنے اریجنل پینٹ میں ہے یہ گاڑی اس گاڑی کے ٹیروں کی جو کڈیشن ہے وہ تقریباً 75 سے 80% مزید اس گاڑی کا روم بغیرہ بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں انجن بھی چیک کرواں گا تو دوستو ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا میرا بھائی تینوں گاڑیوں کی ویڈیو میں انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ کو دکھاؤں گا اور یہ بارہ پٹا سارا موڈل ہے اس میں سکریچز وغیرہ کوئی خاص تو نہیں ہے لیکن کل میں وغیرہ آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گی بارہ پٹا سارا لاہور کا نمبر بائیو میٹرک آپ کو کلیر ملے گی سیف گاڑ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ مینول گیر میں ہے اور اس گاڑی کی پٹرول کی ایورج اٹھارہ سے انیس کی پٹرول کی ایورج ہے بغیر ای سی کے جو پہلے والی گاڑی کی میں نے ایورج بتائی تھی وہ بھی بغیر ای سی کے بتائی تھی یہ بات زیر میں رکھئے گا اور ای سی ہیٹر اس گاڑی کا بھی بلکل ٹھیک ہے ورکنگ میں ہے انجن اس گاڑی کا بلکل فریش ہے اور ہاں میں آپ کو گاڑی کا روم بھی چک کرواتا ہوں اس کے بعد آپ کو گاڑی کا انجن اس کے پہلے والی گاڑی کے پاور وینڈو تھے اور ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اس میں لسی ٹی نہیں لگی ہوئی سادہ ٹیپ لگی ہوئی ہے اور مزید مزید دوستو گاڑی کی تصریح کریں سیٹے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی دیکھیں گاڑی یہ مادل ہے بارہ پٹہ ستارہ مینویل گیر میں اس گاڑی کی اٹھارہ سے انیس کی پٹرول کی ایورج ہے چھات بھی بلکل ٹھیک ہے ساتھ ستری کلیشن میں اور سیٹوں کی کلیشن بھی ٹھیک ہے اس گاڑی کا میں آپ کو انجن بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑی دیرے میں آپ پہلے یہ گاڑی کی تسلیح کرتے جائیں دوسری نمبر پر دوستو ایک اور بات ذہن میں ٹکے گا کہ الحمدللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے جو گاڑی کی کلیشن ہو ویڈیو میں خود بنا رہا ہوں تو جب میں نے گاڑی کی چیکنگ کرنی ہے جو گاڑی کی میں نے کلیشن دیکھنی ہے وہ ہی میں نے آپ پہلے کو ویڈیو میں بتانا ہے الحمدللہ میرا جو طریقہ کار ہے میں اپنے طریقے سے کام کر رہا ہوں کچھ ایسے بھی مارکٹ میں انسان ہیں جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں میں خود ایک جگہ پر گیا کافی سفر کر کے گئے کسی کو گاڑی لے کر دینی تھی تو اس نے کہا تھا یہ سزوکی ایوری گاڑی تھی وہ والی اور اس کا انجن اس نے کہا تھا بلکل فیٹا ہے تو جب گاڑی جا کے چیکنگ کی چیکنگ کے دوران اس گاڑی کا آئل تو نیو تبدیل کیا گیا تھا تو لیکن انجن کا ساؤنڈ اور مقصد کہ یار انجن کا ساؤنڈ کو چھوڑیں انجن کی جو کڈیشن تھی وہ سو سے چاریس پرسنٹ کی تھی جن دوستوں کو گاڑی لے کر دینی تھی تو گاڑی تو ویسے ان کو پسند آ گئی لیکن میں نے ان کو منع کیا کہ یار میں آپ کو اس گاڑی کی میں نے اجازت دوں گا کہ آپ یہ گاڑی خریدیں اس نے وجہ دریافت کی تو میں نے اس کو کہا بھئی اس گاڑی کا انجن ہی ختم ہے بلکل اس گاڑی کے اندر کیٹالیٹک بھی نہیں تھی تو ظاہرہ کیٹالیٹک بھی پچی سے تیس ہزار کی ملتی ہے اگر اسمولی کی بات کریں تو صدوکی ایوری کی اسمولی کی قیمت زیادہ ہوتی ہے مجھے گستہ اس کے اوپر یہ آیا کہ یار اس نے جھوٹ بول کے ہمارا اتنا ٹائم زائے کیا ہمیں تقریباً ساٹھ ایک تین سو کلومیٹر سفر کرنا پڑا ایک سیڈ مکا تو اتنا سفر کیا اور اتنا جو خرچا گیا وہ سب زائے تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ یار جو بھی میں آپ بھائیوں کو انفرامیشن دوں اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ پڑے تو الحمدللہ میرا جو طریقہ کار ہے فرق آتا بھی نہیں ہے جس گاڑی کی میں نے پٹرول کی آپ کو گرانٹ دے دی میرا بھائی اس میں فرق نہیں ہوگا دوستو یہ گاڑی ہے چھے بٹا دو ہزار تیرہ چھے جپانی اور دو ہزار تیرہ پاکستانی اس کے علاوہ ڈاکومنٹس کیلئیر اس گاڑی کی چھات ہے اوریجنل پینٹ میں اور اندر سہے ہے مکمل اوریجنل یہ سیڈیں وغیرہ مکمل اس گاڑی کی صرف شاور ہیں اور ٹیر بلکل نیو یہ گاڑی بھی آٹو گیر میں ہے گاڑی کو لوگ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی مناسب قیمت میں مل سکتی ہے آپ کو اگر آپ کو یہ گاڑی لینا چاہتے ہیں یہ چھے بٹا تیرہ مارڈل ہے مزید گاڑی کا میں آپ کو روم بھی چیک کروا دیتا ہوں پہلے گاڑی کی تسلیح کر لیں یہ مکمل سیڈیں شاور کروائی ہیں ابھی فریش لوگ دینے کے لیے ایک دن پہلے ہی اس کے بعد اس کو کمپاؤنٹ پالش بھی نہیں کروائی گئی مزید آپ گاڑی کی تسلیح کر سکتے ہیں یہ مارڈل ہے چھے بٹا تیرہ اس کا ایک اور میں نے تبدیلی دیکھی ہے اس گاڑی کی اس کا جو اریجنل انجن کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا کمپریسر اس گاڑی کا تبدیل کیا ہوا ہے یہ کسی اور گاڑی کا بڑا لگوایا ہوا ہے اور ویسے میں نے خود چیکنگ کیا ہے گاڑی انجن گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد اسی بھی آن کیا ہے دیکھا عام روٹین عام گاڑیوں کی نسبت اس گاڑی کا ایسی اچھی کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے تو میں نے جب دیکھا تو اس کا کمپریسر ہی بڑا لگایا ہوا تھا برحال وہ پہلے کسی نے لگایا ہے گاڑی کا ڈیشپورٹ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کے انجن کے آئل کام ہونے کی بلکل گارانٹی ملے گی میرا بھائی ایسی ہیٹر ورکنگ میں ہے اس گاڑی کی جو پٹرول کی ایوریج ہے اس کی میں آپ کو گارانٹی نہیں دوں گا کیونکہ ابھی تک اس گاڑی کی پٹرول کی ایوریج نکالی ہی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے سیٹو کی پوشش نیو اور سیڑھیں شاور چھات اوریجنل اندر سے بھی بلکل اوریجنل ہے یہ چھ بٹا تیرہ مارڈل ہے بھائی ہار سو ہائی جات آٹو گیر والی گاڑی کا روم آپ نے دیکھ جاؤگا تو دوستو اب میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ گاڑیوں کی قیمتیں بتاؤں گا اور میں آپ بھائیوں کو فائنل قیمت بتاؤں گا ایک ہوتی ہے ڈیمانڈ ڈیمانڈ نہیں فائنل قیمت اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کمپریسر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کمپریسر کی میں بات کر رہا تھا یہ بڑا لگا ہوا ہے اس کا اوریجنل نہیں ہے اچھا ریزرٹ لینے کے لیے کمپریسر کا سیز بڑا اور تبدیل کیا ہوا ہے انہوں نے سروس وغیرہ نہیں کروائی تھی برحال گاڑی کی میں نے آپ کو تساری کروائی تھی اور انجنل کا ایس کا بھی اوکے کی آواز ہے ایوریج ابھی فائنل نہیں نکالی گئی جب ایوریل نکالے گی تو پھر میں آپ کو انشاءالا وہ بھی بتا دوں گا گاڑی کے بونٹ میرے خیال میں دوسری گاڑیوں کا میں نے بونٹ نہیں دکھایا برحال وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ چلتے ہیں گاڑیوں کی قیمتوں کی طرف تو سب سے پہلے ہم اس گاڑی کی بات کرتے ہیں یہ مارڈل ہے چھ بٹا تیرہ ساڑھے نو لاکھ روپے اس گاڑی کی فائنل قیمت ہے اور ڈاکومنٹس آپ کو بلکل کلیر ملیں گے اب چلتے ہیں نمبر دو والی گاڑی پر یہ ہے سیزوکی آوری میں نے آپ کو پہلے بونٹ کی شاید نہیں دکھائی دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بارہ بٹا ستارہ مارڈل ہے لاہور کا نمبر ہے ڈاکومنٹس کیریر اس گاڑی کی جو فائنل قیمت مجھے بتائی گئی ہے فائنل قیمت سولہ لاکھ روپے فائنل قیمت آج کی اس ویڈیو میں میں بتا رہا ہوں اس گاڑی کی جو فائنل قیمت ہوگی وہ سولہ لاکھ روپے ہوگی اور مینور گیر میں ہے اٹھارہ سے انیس کی پٹرول کی ایوریج ایسی ہیٹر چالو اور آج آتے ہیں یہ پہلے نمبر والی جو گاڑی تھی تیرہ بٹا ستارہ جو کہ اس ویڈیو کی میں آپ کو پٹرول کی ایوریج کی حوالے سے کافی ویڈیوز بغیرہ بھی دے چکا ہوں کیونکہ یہ میرے ہی ہینڈ اوور گاڑی ہے میرے پاس یہ گاڑی موجود ہے الحمدللہ گاڑی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ایشو بلکل نہیں ہے برحال یہ تیرہ بٹا ستارہ موڈل ہے ایسی ہیٹر ہر چیز ورکنگ میں گاڑی بھی بلکل فرش ہے بہترین ایوریج کے ساتھ اور اس گاڑی کی جو فائنل قیمت ہوگی بلکل فائنل قیمت چودہ لاکھ روپے ان میں سے دوستو آپ کو کوئی بھی گاڑی اگر پسند ہے تو اس کا سکرین شارڈ لے کے آپ مجھے ورس اپ پر اس کا سکرین شارڈ لے کے سینڈ کر سکتے ہیں رابطہ نوبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی نیچے کومن اپکس میں ضرور بتائی گا اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس